اہم خبر دے سینٹ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے آٹھ بجے سینٹ کا اجلاس طلب کیا گیا تھا تاخیر سے شروع ہوا لیکن بہرحال ڈیپٹی چیئرمن کی زیر سدارت سینٹ کا اجلاس بلاخر شروع ہو چکا ہے اور اب سینٹ کے اجلاس کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس بھی ہونا ہے ڈیپٹی چیئرمن کی زیر سدارت سینٹ اجلاس شروع ہو چکا ہے چھبیسویں آئی دی ترمیم کے حوالے سے اہم مشاورت کا عمل جاری تھا اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ڈیپٹی چیئرمن کی زیر سدارت سینٹ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے سینٹ کے اجلاس کے لیے آٹھ بجے کا وقت دیا گیا تھا لیکن تاخیر کا شکار رہا سینٹ کا اجلاس اور اب ڈیپٹی چیئرمن کی زیر سدارت سینٹ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے اس کے بعد میں قومی اسمبلی کا اجلاس بھی شروع ہونا ہے جو کہ اب تک نہیں شروع ہو سکا ہے اور قوم اسملے کے اجلاس کے لئے بھی ساڑھ نو بجے کا وقت دیا گیا تھا حکومت کی جانب سے دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ ہمارے نمبرز پورے ہیں لیکن حکومت یہ چاہتی ہے کہ اتفاق رائے کی جائے اور اب سینڈرٹ کا اجلاس جو ہے وہ بقیدہ طور پر شروع ہو چکا ہے آئینی ترمیم پر مذاکرات کا اول تیزی سے جاری تھا مولانا فضل الرحمن کا گھر مشاورت کا گھر بن چکا تھا وہاں پر 26 مجاوزہ آئینی ترمیم کو پاس کرانے کے مشن کے لئے حکومت کے ارکان وہاں پر پہنچ رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے وفود بھی وہاں پر پہنچ رہے تھے اور مولانا فضل الرحمن سے اب سے کچھ دے پہلے حکومت کی جو قانونی ٹیم ہے وہ بھی وہاں پر موجود تھی اور حکومتی قانونی ٹیم سے وزیر آدم شہمان چینب کا رابطہ بھی ہوا تھا مولانا فضل الرحمن کے گھر پر ہی اور اب ڈپٹی چیرمن کی زیر سدارت سینٹ کا اجلاس شروع ہو چکا ہے ولی سید آوان عمر صد موضوع سمات کریں ولی سید آوان سینٹ کا اجلاس شروع ہو گیا تمام سینٹرنس مہنچ گئے بلکل سینٹ کا اجلاس جو ہے وہ سکریبنٹی کی تحصیص سے شروع اور ابھی تک سینٹ کے اجلاس میں جو ہے وہ ایک سالی سرکان موجود ہے جس میں پیٹی آئی کا کوئی بھی روکر ایمان میں موجود نہیں ہے ایم ڈوی ایم کے سینٹر اللہ مات ناظر اب آپ کو ہے وہ ایمان میں موجود ہے باپ کے سینٹر سیور پالٹی موسیم لیگ نون اور ای 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 پی کے سینٹر ایمان میں موجود ہیں ایمان چاروائی ڈپٹی چیرمنٹ چینٹ ہے سہدال ناظر کی زیر سکارت شروع ہوئی اور ابھی جو ہے اجلاس میں وقت پر سوالا ٹھیک ہے ملک صحیح دوادہ آپ سے بھی تفصیلات لیں گے